ویلکم مائی ڈیئر راک ایڈز کیسے ہو آپ سب ہی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں بہتی بڑیا نائس ویو مووی کی شروع سال 2013 کے سمیے سے ہوتی ہے یہ کہانی 20 سال کے ایک لڑکے جنگ کی ہے جو کی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہے اصل میں جنگ کے ماتا پتا کی موت ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلے اپنی بہن کو سمال رہا ہوتا ہے وہ صبح اٹھ کر اپنی بہن کو ریڈی کرتا ہے اسے سکول چھوڑنے جاتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو پوری کرتا ہے ساتھ ہی جنگ کی ایک چھوٹی سے موائل فون ریپیئرنگ کی شاپ ہے تو وہ وہاں پر موائل فونز کو ریپیئر کرتا ہے لیکن اس دکان سے اس کا صرف کچھ ہی گھڑچا چل پاتا ہے مطلب وہ اتنا نہیں کما پاتا جنگ اب ایک ڈاکٹر سے ملنے جاتا ہے اور یہاں وہ اپنی بہن کی ریپورٹ لینے کے لیے آیا ہوا ہے اصل میں جنگ کی بہن کو دل کی ایک بیماری ہے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اگر چھے مہنے میں تم نے اپنی بہن کی سرجری نہیں کروائی تو تم اسے کھوڑ ہوگے جنگ کافی زیادہ ٹینشن میں آ جاتا ہے کیونکہ یہی بیماری اس کی ماں کو بھی تھی اور ساتھی اسے سرجری کے لیے اب کافی زیادہ پیسو کے ضرورت ہوتی ہے اس عمر میں جنگ بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا بھلا اتنے پیسے وہ لے کر کہاں سے آئے گا فیلال شام کو جنگ اپنی بہن کو گھر لے کر آتا ہے تو دروازے پر ایک نوٹیس چھپکا ہوا دیکھتا ہے یہ نوٹیس اس کے مکان مالک نے لگایا ہے کیونکہ اس نے اس مہنے کا کرایا نہیں چکایا اس دیر کے بعد جنگ کو اس کے دوست کین کا فون آتا ہے جو اسے ملنے کے لئے بولاتا ہے دراصل ہوا یہ تھا کہ ایک بار جنگ نے کین کی ماں کے علاج کے لئے کچھ پیسے ادھار دیئے تھے اور اب جنگ کو ایسا لگتا ہے کہ کین مجھے اس لئے بولا رہا ہوگا کیونکہ وہ پیسے دینا چاہتا ہے جنگ ترنت کین سے ملنے پہنچ جاتا ہے اسے کین پھر ایک ویرہ ہوسینی کی گوڈاؤنیں بولاتا ہے جہاں پر وہ جنگ کو کئی سارے باکسز دکھا کر کہتا ہے ان میں فونز ہیں جن میں تھوڑی بہت خرابی ہے بس اور یہ سارے فونز جس نے بھی کمپنی سے لئے تھے وہ آدمی اس وقت جیل میں ہے اور میرا باس جو کہ اس گوڈاؤن کا مالک ہے دوست سے کہتا ہے کہ بھائی میں سوچ کر بتاؤں گا ساتھ ہی وہ اپنے ساتھ ایک دو فونز گھر لے کر آ جاتا ہے اور انہیں رات میں جاک کر ٹھیک کرتا ہے پھر اس فون کو لے کر جنگ اگلے دن ایک مارکٹ ڈیلر کے پاس لے کر جاتا ہے جو کہ اس فون کے اچھے پیسے بھی دیتا ہے اب جنگ ویرہ ہوس میں رکھے سارے فونز کا حساب کرتا ہے تو حساب میں اسے پروفٹ ملتا ہے پھر وہ اس ڈیلر سے ڈیل فائنل کر لیتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنگ اسے فونز ٹھیک کر کے بیچے گا اور یہ ڈیلر ان فونز کو مارکٹ میں بیچے گا اس طرح ان دونوں کا فائدہ ہوگا جنگ ترنت بینک جا کر دو پرسنٹ کے انٹرسٹ پر اپنی دکان کی پیپر سکری بھی رکھ دیتا ہے اور ایک لاکھ کا لون لے لیتا ہے جسے اسے ایک مہنے کے اندر چکانا ہوگا پھر لون کی پیسے ملنے کے بعد وہ اپنے دوستے سارے فون کے یونٹس خرید لیتا ہے لیکن اس کے راستے میں ام مشکلوں کا آنا شٹو ہوتا ہے دراصل سرکار نے یہ نیم نکالا ہے کہ کوئی بھی ہم مارکٹ سے سیکنڈ اینڈ فون نہیں بیچ سکتا اگر کوئی بھی ایسا کرتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کے لئے اس کو سزا ہوگی اب اس نیم کے آتے ہی جس ڈیلر نے جنگ سے ان فونز کی ڈیل کی تھی وہ اس ڈیل کو کینسر کر لیتا ہے جس کارن جنگ کو بلکو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا کرے اس نے کیسے سپنے دیکھے تھے لیکن سب چور ہونے والے ہیں کافی سوچنے کے بعد اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور جنگ سیدھا اس کمپنی میں جاتا ہے جس کمپنی نے یہ سارے فونز بنائے تھے وہاں وہ مینجر سے کہتا ہے کہ سر میرے پاس آپ کی کمپنی کے فونز کا سٹاک ہے اور سرکار کے اس نیم کے مطابق ہم ان فونز کے سٹاک کو نہیں بیچ سکتے پر ہم ان فونز کے چھوٹے سے چھوٹے پارٹ کو الگ لگ کر کے باہر کے دیشوں میں آرام سے بیچ سکتے ہیں اس سے ہمیں کافی زیادہ فائدہ ہوگا میں آپ کو ان پارٹس کو الگ لگ کر کے دے سکتا ہوں اب اس پر مینجر کہتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ پارٹس کوالیٹی چیک میں فیل ہو جائیں گے اس پر جنگ کہتا ہے کہ سر ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ مجھے بس موقع تو دیجئے ایک بار اس کی یہ بات سن کر مینجر بھی کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے مجھے کوالیٹی چیک میں پاس ہو کر دکھاؤ پھر آنا اب اس کا یہ چیلنج ایکسپ کر کے جنگ گھر آتا ہے اور پوری رات جا کر فون کے ہر ایک ناجک اور چھوٹے پارٹس کو بڑی ہی آرام سے الگ کرتا ہے اور اس طرح کوالیٹی چیک میں اس کے سارے پارٹس پاس ہو جاتے ہیں جس چیز کے بارے میں جنگ ترنت مینجر سے آ کر بتاتا ہے لیکن مینجر اپنی بات سے مکر جاتا ہے وہ جنگ سے کہتا ہے ابھی تمہاری عمر ہے ہی کیا ان سب کے لئے تم بہت چھوٹے ہو میچارا جنگ یہاں حتاس ہو کر کہتا ہے کہ ارے اس سے عمر میں کیا لینا دینا لیکن وہ ہر نہیں مانتا اور سیدھے جا کر اس فون کمپنی کے مالک سے جا کر ملتا ہے وہ انہیں اپنا آئیڈیا بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بس آپ کے دس منٹ چاہیے کمپنی کا باس بھی جنگ سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی تو میں شہر سے باہر جا رہا ہوں ایک مہنے کے بعد جب آؤں گا تب بات کرتے ہیں اتنا کہہ کر وہ چلا جاتا ہے لیکن جنگ تو بڑا زدی ہے وہ یہ پتا کر کے کہ کمپنی کا باس کس ٹرین میں جانے والا ہے اپنی اسکوٹی سے گڑتے پڑتے ہوئے کسی طرح دوسرے سٹیشن سے اس کارڈی میں چاڑ جاتا ہے پھر وہ لی یعنی کمپنی کے مینجر سے کہتا ہے مجھے بس آپ کے پانچ منٹ چاہیے لی اس کو یہ ٹائم دے دیتا ہے یہ زوران جنگ اس کو ٹھیک سے اپنا پورا پلان بتاتا ہے اب لی کہتا ہے کہ دیکھو اس کام میں رزق ہے اور تم اگر اپنی ذمہ داری پر اس کام کو کرنا چاہتے ہو تو کرو لیکن ہم اس کے لینا تو کوئی ایڈوانس نہ ہی کوئی مین پاور اور نہ ہی کوئی جگہ دیں گے سب کس تمہیں خود ہی کرنا پڑے گا اور ہاں اگر کام میں نقصان ہوتا ہے تو وہ تمہارا ہی ہوگا لی جنگ کو اپنا بزنس کار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جب کام پورا ہو جائے تو مجھے بتا دینا لی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا وہ یہ شرط ماننے کو تیار ہو جاتا ہے پھر وہ ٹرین سے اگلے سٹیشن پر اتر جاتا ہے اب یہاں لی جنگ کی اس قابلیت اس کانفرنس کو دیکھ کر کہتا ہے مجھے اس 20 سال کے لڑکے میں خود کی پرچھائی دکھ رہی ہے میں بھی بالکل اسی طرح تھا اب جنگ کو یاد آتا ہے کہ مجھے تو اسکول بھی جانا تھا اپنی بہن کو لینے کے لئے وہ جب وہاں پہنچتا ہے تو اس کی بہن گارڈ کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ جنگ کی چوٹ کو دیکھ کر کہتی ہے کہ بھائیہ اسکوٹر ٹھیک سے چلائے کرو دوستوں یہ چوٹ جنگ کو ٹرین پکڑتے وقت روڈ پر ایکسیڈ میں لگی تھی گھر پہنچ کر یہ چھوٹی سی بچی اپنے بھائی کے گھاؤں میں دوا لگاتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے مانے جانے سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں بڑی ہو گئی ہو تمہیں اپنے بھائی کا خیال لگنا پڑے گا اور اس کے اس بات کو سن کر جنگ تھوڑا ایموشنن ہو جاتا ہے اظہر لوڈ نہ چکا پانے کی وجہ سے جنگ کی دکان اس سے چھنجاتی ہے اس کاران نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ اپنی سکوٹی کو پیش دیتا ہے اسے یہ سمجھنے ہی آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کام کو کس طرح شروع کرے اب لی تو کمپنی کا مینجر ہے لیکن لی کا بھی ایک مینجر ہوتا ہے وہ جنگ سے اس کام کی کانٹریکٹ کو سائن کرواتا ہے اور ساتھی اسے کافی زیادہ ری موٹیویٹ بھی کرتا ہے جنگ بچمن سے یہ اپنے پڑوسی لینگ کے بہت قریب ہے جو کہ ایک اول ڈیج ہوم چلاتے ہیں وہ ان سے اپنے اس آئیڈے کے بارے میں بتاتا ہے اور ان سے اس کام میں ساتھ دینے کے لئے کہتا ہے جو کہ جنگ کی بات کو پہلے تو نہیں مانتے پر جب وہ انہیں اپنی بہن کی آپریشن کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس کے لئے پیسے چاہیے تب وہ اس کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں پر ان سب سے پہلے جنگ کو ایک نوکری ڈھونڈی ہوگی تاکہ اس کے روز مرہ کی خرچے نکل پائیں اسی لئے وہ اپنے ایک دوست سے ملتا ہے جو کہ جنگ کے کافی زیادہ گڑ گڑانے کی وجہ سے اسے ونڈو کلیننگ کی جاپ میں لگوا دیتا ہے اب جنگ صبح اٹھ کر یہ ونڈو کلیننگ کا کام کرتا ہے اور رات میں فونس والی آئیڈیا پر ورک کرتا ہے اب جنگ کی اگلی ضرورت تھی مین فورس اور ایک جگہ ہے جہاں وہ یہ کام کر پائے اب بھلا کون ہوگا جو بینہ سیلیری کے جنگ کا اس پروجیکٹ میں ساتھ دے گا کیونکہ وہ انہیں کام پورا ہونے کے بعد ہی پے کر پائے گا تو جنگ ایسے لوگوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے اور ایسے کچھ لوگ اس کو مل بھی جاتے ہیں جیسے کہ ایک ویٹریز جو کی پہلے ایک الیکٹرونک کمپنی میں کام کرتی تھی مگر وہاں کی شور کی وجہ سے اس کو سنائی دینا کم ہو گیا تھا بیسے وہ کافی ایکسپیرینسڈ ہے لیکن اس کے بہرے پین کی وجہ سے اسے کوئی کام نہیں دے رہا ہے اس لڑکی کا نام وینگ ہوتا ہے جنگ اسے اپنی ٹیم میں شامل کر لیتا ہے پھر باری آتی ہے ایک بلیک بیلڈ وینر فائٹر کی جس کے اوپر اپنے ہی سپروائزر کو پیٹنے کا الزام ہے اور وہ اس وجہ سے کافی ڈسٹرب رہتا ہے جنگ اسے بھی رازی کر لیتا ہے پھر آگے جنگ سائبر کیفے میں رات دن گے میں ڈو بے رہنے والے دو گیمر کے پاس جاتا ہے جن میں سے ایک اب شادی کر کے سیٹل ہونا چاہتا ہے اس لئے دونوں جنگ کو جوائن کر لیتے ہیں باقی کی ٹیم میں لینگ کے اوڑڈ ایج ہوم سے چار اور اس پیڑ کے ایکسپیرینس لوگ شامل ہو جاتے ہیں اور رہی بات جگہ کی تو جنگ ایک چھوٹی سی جگہ اس کام کے لیے رینٹ پر لے لیتا ہے یہی پر وہ اپنی فیکٹری شروع کرتا ہے اور اس کمپنی کا نام جنگ نائس فیو الیکٹرونکس رکھتا ہے اب دیکھو بیچارے ایجنگ کی کیا حالت ہو رکھی ہے دن میں تو ملٹی سٹوری بیلڈنگز پر ہوا میں لٹک کر وینڈوز کے صفائی کرتا ہے اور رات میں اپنے فونس کے کام کو سمع دیتا ہے اس کے ساتھ اسے اپنی بہن کا بھی خیال لکھنا پڑ رہا ہے اور ویسے یہ سب چیز اس کے لئے میریج کر پانا بہت مشکل ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ لگاوا ہے کیونکہ محنت کرنے سے ہر نہیں ہوتی پر اس وجہ سے یہ سب ہی شیڈول سے پیچھے جل رہے تھے اور کاسٹ ڈریکشن کو لے کر وہ سائبر کیفے والا لڑکا جنگ پر بھڑک پڑتا ہے اور کام بھی چھوڑ دیتا ہے اسی بھی جنگ کو پتا چلتا ہے کہ میس وینگ جس کمپنی میں کام کرتے بھی بہری ہوئی تھی اس پر انہوں نے کیس کر دیا ہے کمپنی بھی ان کے گھر پر کچھ گنڈے بھیج دیا تانکی وہ اپنا کیس واپس لے لیں وہ وینگ پر ہاتھ اٹھائی رہے ہوتے ہیں تو اس بارے میں پتا چلتا ہے جنگ اور اس کے سب ہی ساتھی وہاں کر ان گنڈوں سے بھیڑ جاتے ہیں جن میں وہ سائبر کیفے والا لڑکا بھی ہوتا ہے بلیک بیٹ والا آدمی بھی اور پھر بلیک بیٹ والے آدمی کی وضولت یہ لوگ ان گنڈوں کو مار کر کھا دیڑ دیتے ہیں اب یہ دیکھ کر کہ جنگ ان لوگوں کے ہر کام میں ہر کنڈیشن میں ساتھ دے رہا ہے تو سائبر کیفے والا لڑکا اس سے معافی مانگتا ہے اور اپنی شادی میں جنگ کو انوائٹ کرتا ہے اس کی شادی اٹین کرنے کے بعد جب رات میں جنگ اپنی بہن کے ساتھ گھر آتا ہے تو دروازے پر مکان مالک نے لوگ لگا دیا ہے اس نے لکھائے کہ تین مہینے کا قرائے چکانے کے بعد یہ دروازہ کھلے گا اب اس کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہوتے تو وہ اپنی بہن کو اسی فیکٹری میں لے کر آتا ہے جہاں وہ فونز کا کام کرتے ہیں یہاں جنگ فونز کے ڈببو سے اپنی بہن کے لیے سونے کے لیے کچھ بناتا ہے اور یہ سوچ کر دکھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن اپنی بیمار بہن کے سر پر ایک چھت بھی نہیں دے سکتا اس دوران جنگ کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کی بہن اس کو جگا کر بتاتی ہے باہر سے بھائیہ کچھ آوازیں آ رہی ہیں جنگ جب بہر جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ لوگ جنگ کے فون کے سٹاکس کو چوری کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہ جنگ کا وہی دوست ہوتا ہے جس نے اس سے یہ فون کھری دیتے ہیں جنگ اسے روکنے کی پوری کوشش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے ایک آدمی کو پکڑ بھی لیتا ہے مگر پھر بھی جنگ کا آدھا سٹاک اس نے چوری کر لیا ہے بیچارے جنگ کے ان سبھی میں انگلیاں بھی فریکچر ہو گئی ہے حالانکہ پولیس چور کو پکڑ کر جنگ کا سارا سمان ریکاور کر لیتی ہے لیکن اب فریکچر کی وجہ سے جنگ وہ وینڈو کلیننگ والا کام نہیں کر پاتا اسے چھوڑنا پڑتا ہے بلکہ نکال دے جاتا ہے اسی بیچ جو رینٹ پر جنگ نے فیکٹری لی تھی اس کا مالک تین دن میں اس کا رینٹ دینے کے لیے بولتا ہے اب جنگ کے پاس نہ کوئی نوکری نہ کچھ تو وہ بھلا کرے گا کیا وہ روتے ہوئے کمپنی کی مینجر کے پاس مدد کلے جاتا ہے لیکن وہ بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتا بلکہ اٹھا اس کا مزاک اڑاتا ہے ساتھی تیز توفان کی وجہ سے جنگ کی پوری فیکٹری تہس نہس ہو جاتی ہے اپنی فیکٹری کی احلت دیکھ کر اسے پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ ہمت نہیں ہے اس میں اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے حالانکہ اس کی قسمت بڑھیا ہوتی ہے اس کا سارا سٹاک ابھی بھی صحیح سلامت تھا سبھی لوگ اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور سارا سمان اپنے اپنے گھر لے جا کر وہاں کام پورا کرنے کی بات کرتے ہیں اگلے دو ہفتوں میں انہیں کام پورا کرنا تھا تو سبھی اپنے گھر سمان لے جا کر رات دینے کر دیتے ہیں اس دوران جنگ لائن کے گھر پر رہتا ہے اپنی بہن کے ساتھ جلد ہی یہ دو ہفتے پورے ہو جاتے ہیں اور سبھی پوری محنت اور لگن سے سارا کام کمپلیٹ کر دیتے ہیں پورا مال کمپنی کوئلٹی چیک کے لے لے کر جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد جنگ اور اس کی پوری ٹیم کو کمپنی بلائے جاتا ہے مسٹر لی جنگ کے کام سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں وہ جنگ کے ساتھ دو سال کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ اسے پچاس لاکھ یون ایڈوانس کے طور پر دیتے ہیں سبھی لوگ اس چیز سے کافی خوش ہوتے ہیں جنگ اور اس کی محنت آخر کا رنگ لے کر آئی دوستو اس کے بعد ہمیں چھ سال کے بعد کا سین دکھا جاتا ہے اب نائس ویو الیکٹرونکس ایک بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے جس کے ایک نئے پروڈکٹ کو جنگ لانچ کرنے والا ہے یہاں ہم اس کی ٹیم کے سب ہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جیسے وہ سیبر کیفے والا آدمی اس نے اپنی ایک نئی گیمنگ کمپنی کھول لی ہے بلائک بیلڈ فائٹر اس نے وینگ سے شادی کرنے کے ساتھ ایک نئے باکسنگ سینٹر کھولا ہے بات کرے بینگ کی تو اس نے ایک سوشل ورگ گروپ کی شروعات کی ہے لائنگ بھی جنگ کی کمپنی کا سینئر اچار ہے باقی جو اوڑ ایکسپریئنس لوگ تھے وہ جنگ کی کمپنی میں اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں جنگ نے بھی اپنے گولج کی بڑھائی پوری کر لی اور ساتھی ساتھ اپنی بہن کا سکسسفل آپریشن بھی کروایا جو کہ آج اپنے بھائی کی اس پوزیشن پر بہت گرب فیل کرتی ہے دوستو کہتے ہیں نا ان کو بھی کھو چکا ہوتا لیکن نہیں اس کے پاس جنون تھا کچھ کرنے کے لیے اس کے پاس فیل ہونے کا آپشن ہی نہیں تھا یہ مووی ہمیں خراب پرستیتی سے لڑ کر اس سے باہر کیسے نکلنا ہے دوستو یہ سکھاتی ہے ہے نا مستبات اسی بہترین اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے مطلب آپ کو یہ اچھی تو لگی ہوگی باقی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے ایکسپنیشن اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی بہترین ویڈیوز کے ساتھ تب تک لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching